بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پیش کیا کہ قرآنی آیات سے جو چودہ سو سال سے علاج بغیر دوا کی بھوڑ آیا مرب وجہ ہے سائنس اس پہ کیا کہہ رہی ہے سائنسی طور پہ ہم نے ثابت کیا کہ سورہ رحمان سننے سے سینی جسمانی معاشی معاشرتی اور نفرتے کفر سب مٹ جاتا ہے سورہ رحمان سے جو اہم بیماریوں ہمارے مشاہدے میں آئی ہیں ان میں آرٹ ہے کنسر ہے ٹی بی ہے دمہ ہے کالا ہے پیلا ہے بے اولاد صاحبے اولاد ہوئے ہیں یہ سائنس ثابت کر رہی ہے اور اس پہ ڈاکٹری طور پہ ڈاکٹروں نے کافی کمیٹس دی ہے بہت سارے نہیں لاکھوں لوگ اس طریقہ علاج سے ٹھیک ہو رہے ہیں اور پوری دنیا میں یہ مرب وجہ ہے بہت سارے ہیں 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 الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميذان ألا تطغوا في الميذان وَأَقِيمٌ وَالنَّ بِالْقِسْطِ وَلَا تُقْسِرُ الْمِيذَانِ کون کہتا ہے کہ دنیا میں کسی بیماری، الجن، مصیبت، بدبختی یا نحوست کا علاج نہیں؟ یاد رکھئے قرآن پاک مکمل شفاہ ہے تمام وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی بیماری، ذہنی الجن، نفسیاتی کر روحانی الجنوں کا شکار ہوں وہ سورِ الرحمن سنیں سورِ الرحمن سننے کا طریقہ کاری عبدالباسط عبدالسمت کی آواز میں سورِ الرحمن بغیر ترجمے کے ویب سائیڈ www.alrehman.com سے ڈاؤنلوڈ کر لیں یا ایپ The Ultimate Remedy انسٹال کر لیں اب آنکھیں بند کر لیں اور بارگاہِ الٰہی میں پیش ہو کر توجہ اور یکسوئی سے سنیں سورِ الرحمن ختم ہونے کے بعد آنکھیں کھول لیں اور آدھا گلاس پانی لیں آنکھیں دوبارہ بند کر لیں اور ڈوب کا دل میں تین بار اللہ، اللہ، اللہ کہیں اور پھر یہ پانی تین سانسوں میں پی لیں یاد رکھئے شفاہ من جانب اللہ ہے آپ اس طریقے سے یہ تلاوت متواتر سات روز تک دن میں تین بار سنیں جبکہ عام تندرس لوگ دن میں ایک مرتبہ ضرور سنیں اور رحمتِ خداوندی سے مستفید ہوں یہ تحقیق مخدوم سید صفدر علی بخاری المعروف کاکیم علی سرکار کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کی ہے جن کی جذبی یکسوئی نے عشقِ حقیقی کے نور سے دم توڑتی اور سسکتی انسانیت کے قلوب کو منور کر دیا کلندر پاک رحمت اللہ علیہ پہ ہر دم لاکھوں سلام موسیقی موسیقی کہ بم RB EXT is there is no cure to a physical disease worldly complications and other affliction misfortune or evilness please remember the holy quran is a complete remedy and source of blessings although suffering from any physical illness spiritual disturbances or mental psychological disorder should listen Surah Al-Rahman, a recitation by Kari Abdul Basit without translation. How to listen? Please download recitation by Kari Abdul Basit without translation from www.alrahman.com or install the app The Ultimate Remedy. Now close your eyes. Feel yourself in front of Allah Almighty. Then listen to it with greater concentration and closed eyes. When the recitation is finished, open your eyes and take half glass of water. Close your eyes again and say Allah three times in your heart. Then drink the water with closed eyes in three sips. Remember Shifa cure is from the Almighty Allah. Shifa men janab Allah hai. Listen to it three times a day morning, afternoon, evening for seven consecutive days while healthy people should listen only once a day. This research has been attributed to Hazrat Makhdum Sayyid Safdar Ali Bukhari famously called as Kaakiam Ali Sarkar Kalender Paak Rahmatullah Alayhi whose eliminating mystical focus and concern enlightens the languid hearts of suffering and pain-stricken humanity. Peace and blessings be upon Kalender Paak Rahmatullah Alayhi from Varis-e Kalender